پولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ای تجارت پوٹل کا افتتا کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب حکومت سنبھالی ملک کے مشکل حالات تھے کابینہ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہیں آج آپوزیشن کو کہتا ہوں گھبرانا نہیں وزیراعظم کا ریجسٹر فری لانسرز کے لیے زیرو ٹیکس کرنے کا اعلان نوجوانوں کے لیے رکاوٹیں ہٹائیں گے اور سہولیات دیں گے یہ کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا وزیراعظم نے کہا کہ بل گیٹس کو پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں تعبون کرنے کو کہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب حکومت سنبھالی ملک کے مشکل حالات تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کابینہ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہیں آج آپوزیشن کو کہتا ہوں گھبرانا نہیں وزیراعظم نے ریجسٹر فری لانسرز کے لیے زیرو ٹیکس کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ نوجوانوں کے لیے رکاوٹیں ہٹائیں گے اور سہولیات دیں گے بل گیٹس کو پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں تعبون کرنے کو کہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی انہوں نے کہا کہ جب حکومت سنبھالی ملک کے مشکل حالات تھے کراچی میں سٹریٹ کرائم کی بڑتی وارداتیں وزیراعظم برہم پولیس حکام کو رینجرز کی مدد سے ٹارگٹیڈ آپریشن کرنے کا حکم وزیراعظم کی جیل میں بھی کاروائیہ کرنے کی ہدایت صورتحال کنٹرول نہ کرنے والا ایسے چو فارق کر دیا جائے گا وزیراعظم کی جانب سے اہم ہدایات دی گئی ہیں کراچی میں سٹریٹ کرائم کی بڑتی وارداتوں پہ وزیراعظم برہم انہوں نے مزید کیا کہا آئے سنتے ہیں جو ریڈیو سر کی دیت ہوگی تھی مطین صاحب کی اس سلطح بہت افسوس ہے اس کا ذمہ داری حکومت کی ہے لائن آرڈر منٹین کرنا اپنے شہریوں کو ایک سیف انوائرمنٹ دینا لیکن جو اس وقت ملک کی معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم کریئٹ ہوئے اور پورے پاکستان میں جو افغانستان میں سیچویشن ہے اس کا بھی ہمیں بگتنا پڑتا ہے بلوچستان میں جو برسلہ ہو رہا ہے وہ بھی سن کو بگتنا پڑتا ہے جو حالیہ واقعات ہوئے اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا اور پولیس کو پراپر ہدایت دی جائے گی اور وہ ایکشن اگر پولیس والے کہیں سے بھی کہیں ان کی کوتائی ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں محمد اشد ہمارا ساتھ موجود ہیں اشد بتائی گا وزیراعلا سن کے جانب سے کیا ہدایات دی گئی ہیں محمد اشد بتائی گا جو بھی کامات کرے اس کی پوری ریپورٹ جو ہے وہ وزیراعلا سن کو دی جائے جبکہ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہہ تھا کہ جیل سے بھی کچھ گینگ جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں تو ایک اور پیسہ جو ہے جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا پولیس نے جو ہے وزیراعلا سن نے یہ بھی ریک کیا کہ پولیس ہر زلے میں ننگل کی مضب سے جو ہے وہ ٹارکیڑٹ اوپریشن کرے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ادم اعتماد کی بات جیالو کی جیت ہے ہمارے دوست کہتے تھے پہلے استیفہ دو لیکن اب وہ بھی پی پی کے پیج پر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا محشت تباہ ہو گئی مہنگائی بے روزگاری اور کرپشن بڑھ گئی ستائیس فروری کو حکومت کے خلاف تاریخی لانگ مارچ کریں گے اور سیلیکٹڈ وزیراعاصم کو گھر بھیج بھائیں گے پیبلز پارٹی کے چیئرمن پشاور میں ورکر سن منچن سے خطاب کر رہے تھے ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا ہر ایک وعدہ دھوکا نکلا پاکستان کی تاریخ میں اتنا معاشی بہران کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس تاریخی سطح پہ مہنگائی بے روزگاری اور ہربر پونچ چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ حالات نہیں دیکھ جس تیزی سے کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ عمران کا پاکستان سب سے کرپ ترین پاکستان ہے اس کو سیلیکٹڈ پہلے دن سے قرار دے دیا تھا اور آپ دنیا بھر میں دنیا بھر میں اگر ہمارا وزیراعظم مشہور ہے تو اس بات کا مشہور ہے کہ وہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے میں ہر اس مخالف کے پاس جایا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سیلیکٹڈز ہوتے تھے ہمارا دوست کہتے تھے کہ آپ ایسے کریں استیفہ دو یہ آپ کا جیت ہے یہ پیپلز پارٹی کے کرکن کا کامیابی ہے کہ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ ادم اعتماد نہیں لانا چاہیے اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں ستائیس فیبری کو ہم کراچی سے نکلیں گے آٹھ مارچ کو ہم اسلامباد میں ملیں گے مل کے ملک اور قوم کے سامنے ہمارا مطالبات بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی حملہ کرنے کے پوزیشن میں بھی ہوں گے ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنگ سیب کہتی ہیں فیک نیوز کے حوالے سے آرڈیننس سب سے پہلے وزیر آسم پر لاغو ہونا چاہیے اور انہیں جھوٹے علصامات پر دس برس سزا ہونی چاہیے خکبران خطرناک کھیل کھیلنے چاہ رہے ہیں یہ ترامیم ان کا اپنا ہی گلہ گھونٹیں گی بائیس کروڑ عوام کو عمران خان صاحب نے زینی غلام بنانے کے لیے ایک ڈرکونین امینمنٹس کی ہیں ڈرکونین قانون کے اندر جو فیک نیوز کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے اگر وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے گا تو اس ری ٹویٹ کرنے پہ بھی اس کو پان سال گرفتار بغیر میجسٹریٹ کے نون بیلیبل افینس قرار دے دیا گیا ہے اگر تو یہ امینمنٹس کا لاغو ہونا امپورٹنٹ ہے یا لاغو ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے ان فیک نیوز جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے اور دس سال قید سزا دینی چاہیے جو آپ نے پاکستان اور اس پاکستان کی عوام اور اس ملک کے ساتھ ساڑھے تین سال میں کیا ہے وہ آپ پہ تنقید نہ کریں تو آپ کو پھولوں کے ہار پینائیں جو آپ قوانین بنا رہے ہیں یہ آپ کا گھلا گھونٹے گا آپ ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ میڈیا کے ساتھ آپ جتنے اس طرح کے قوانین لائیں گے اتنا ہی رییکشن آئے گا سیاسی منظر نامے پر ایک اور پیش رفت آصف زرداری اور شہباز صریف کی کل ایک اور اہم ملاقات ہوگی سابق صدر شہباز صریف اور ان کے وفد کو بلاول ہاؤس لاہور میں اشایہ دیں گے سیاسی صورتحال تحریک ادم اعتماد پر پیش رفت ہوگی اور ملاقات میں حکومت مخالف لاحی عمل کو ختمی شکل دی جائے گی سیاسی منظر نامے پر ایک اور پیش رفت آصف زرداری اور شہباز صریف کی کل ایک اور ملاقات لاہور میں ہوگی سابق صدر آصف زرداری شہباز صریف اور ان کے وفد کو بلاول ہاؤس میں اشایہ دیں گے سیاسی صورتحال تحریک ادم اعتماد پر پیش رفت پر بات چیت کی جائے گی جبکہ ملاقات میں حکومت مخالف لاحی عمل کو حتمی شکل بھی دی جائے گی تو آصف زرداری اور شہباز صریف کی کل ایک اور اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اس ملاقات سے مسلک مزید تفصیلات جانے کے لیاقت انساری سے لیاقت بتائیے گا سیاسی منظر نامے پر ایک اہم پیش رفت ہے کہ آصف زرداری اور شہباز صریف کی کل ایک اور ملاقات لاہور میں ہوگی اس سے پہلے بھی دونوں رہنماوں میں ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے سابق صدر آصف زرداری شہباز صریف اور ان کے وفد کو بلاول ہاؤز میں اشائیہ دیں گے اور اس ملاقات سے متعلق تفصیلات جانے کے لیاقت انساری سے لیاقت بتائیے گا لیاقت انساری اگر آپ سن پا رہے تو بتائیے گا کہ کل کس وقت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے سیاسی منظر نامے پر یہ اہم پیش رفت ہے کہ آصف زرداری اور شہباز صریف کی کل ایک اور ملاقات لاہور میں ہوگی ویلکم بیک حکومت کی جانب سے زابط اخلاق میں ترمیمی آرڈیننس جاری کرنے کا ماملہ ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کے ہمراہ اٹرنی جنرل سے ملاقات ذرائع بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اٹرنی جنرل کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تمام قانونی پہلوں کا جائزہ لے کر آرڈیننس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور اٹرنی جنرل کے درمیان ملاقات پہ کوئی پیش رفت نہ ہو سکی زابط اخلاق کی آرڈیننس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا کل دوبارہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے محسن اجاز سے محسن بتائیے گا جی بلکل یہ زابط اخلاق میں تبدیلی سے متعلق آرڈیننس کا معاملہ ہے اور ایک سوصلے میں آج الیکشن کمیشن اور پاکستان کا حام اجلاس بھیڑوا جس میں الیکشن کمیشن کی جانت سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور یہ اٹرنی جنرل کیا گیا تھا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تیم ٹارنی جنرل اور پاکستان سے ملاقات کرے گی اب یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات سے دوران الیکشن کمیشن کی تیم نے ٹارنی جنرل کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے ذرائع کے مطابق ٹارنی جنرل نے اس ملاقات میں الیکشن کمیشن کی جو وقت تھا اس کو یہ بتایا ہے کہ تمام قانونی پہلوں کا جائزہ لے کر آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں زابط اخلاق سے متعلق جو آرڈیننس ہے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا کل دوبارہ اڈلاس ہوگا کیونکہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بڑا بریک ٹھو نہیں ہو سکا اور اب الیکشن کمیشن جو آئندہ کل لائے عمل ہے وہ کل اجلاس کی جو اس میں تیہ کرے گا اور اس سلسلے میں جو آج اٹارنس جنرل کی ملاقات ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے وقت کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا محسن اجاز ویلکم بیک اور اب آپ کو بتائیں کہ دارہ شماریات کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومت میں گزشتہ ساڑھے دن سال کے دوران چینی آٹا گھی سمیت ہر چیز کی قیمت میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے حکومت کے ساڑھے تین سال میں ہر چیز مہنگی چینی تین تیس آٹا بیس گھی دو سو اٹھاون دالیں اکسو چوبیس اور بکرے کا گوش چار سو ستائیس روپے فی کلو مہنگا ہوئی دارہ شماریات کے اداد شمار کے مطابق چینی آسن تین تیس روپے فی کلو سے بڑھ کر اب اٹھاسی روپے انسٹھ پیسے فی کلو ہو گئی ہے آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ تین سو تیرانوے روپے اٹھاٹھ پیسے گی دو سو اٹھاون روپے دال ماش ایک سو چوبیس دال مسور ایک سو ایک روپے دال چنہ اٹھالیس روپے فی کلو مہنگی ہوئی حکومت کے ساڑھے تین سال کے عرصے میں بکرے کا گوشت آسن چار سو ستائیس روپے گائے کا گوشت دو سو انیس روپے مرگی اٹھانوے تازہ دودھ تیس روپے اور دہی اکتیس روپے فی کلو مہنگا ہوا اسی طرح لیسن دو سو اٹھاون روپے فی کلو جبکہ انڈے آسن چھپن روپے پچانوے پیسے فی درجن بڑھے کیلے کی قیمت میں اٹھارو روپے فی درجن چاول اکیس روپے گوڑ چون روپے ٹاماٹر پینسٹھ آلو کی قیمت میں آسنن تین روپے ستائیس پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا